مقبوضہ کشمیر کو دنیا کی وسیع و عریض جیل میں تبدیل کرنے کے باوجود مودی سرکار کے خوف کا یہ عالم ہے کہ اکانوے سالہ سید علی گلانی کی موت نے اسے بھوکھلا دیا بدکی رات اس کے فوجیوں نے سری نگر کے حیدرپورہ میں واقع ان کے مقام پر دھاوا بول دیا مرہوم کے اہل خانہ کو دیوار سے لگانے کے بعد علی گلانی صاحب کا جست خاکی وہاں سے اٹھا لیا گیا ان دنوں صحافتی روزگار کے لیے انقرہ میں مقین افتخار گلانی سے رابطے کے لیے میں مسلسل فون کے بٹن دباتا رہا وہ گلانی صاحب کی نہایت لادلی بیٹی کے شوہر ہیں اور میرے چھوٹے بھائیوں کی مانند افتخار کو پاکستانی وقت کے مطابق جمعیرات کا سورج تلو ہونے کے بعد بھی معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ انہیں کہاں دفنایا گیا ہے لاش اور قبر چھپانے کی ایسی مضموم حرکت ہمارے خطے کے ہر مذہب کی روایات کے پس منظر میں محض اہمقانہ بربریت ہی شمار ہو سکتی ہے لاکھوں انسانوں کو گزشتہ کئی دہائیوں سے وحشیانہ انداز میں اپنا غلام منانے کے جنون میں مبتلہ سرکار کی رونت مگر اس کے مضمئرات سمجھ نہیں پائے گی منصوبہ اگر یہ تھا کہ آخری دم تک قابل رشق عظم و استقلال کے ساتھ اپنے موقف وڈٹے علی گلانی صاحب کے جنازے میں ان کے بے تحشہ مددہین شریک نہ ہو پائیں تو وہ ہر صورت ناکام ہو گیا ہے ہمارے ہاں غائبانہ نماز جنازہ کی روایت بھی موجود ہے اب وادی کشمیر کے ہر شہر اور گاؤں کے میدانوں اور مساجد میں یہ نماز زدہ کی جائے گی جہاں نفانی سے رخصت ہو جانے کے بعد علی گلانی بلکہ قابض ابفاج کے خلاف نفرت کی آگ مزید بھڑکائیں گے پانچ اگس دو ہزار انیس کے دن سے مقبوضہ کشمیر پر خاموشی کی جو چادر مسلط کی گئی ہے وہ تار تار ہو جائے گی موت سے مفرح ممکن نہیں علی گلانی صاحب ویسے بھی طویل لرسے سے شدید علیل تھے اپنی زندگی کے بیشتر برس جیل میں گزارنے کی وجہ سے انہیں دل اور گردوں کے عارض لاحق ہوئے مستقل بیماری نے مگر ایک لمحے کو بھی انہیں حمت و جرت سے محروم نہیں کیا تیر سے نکلے کمان کی طرح کھڑے ہو کر قابض حکمرانوں کی آنکھ میں آنکھ ٹال کر کشمیر بنے گا پاکستان کی صدا بلند کرتے رہے پاکستان سے رشتے کو وہ اپنے ایمان کا بنیادی حصہ شمار کرتے تھے میں گلانی صاحب کے ساتھ اپنے ذاتی رشتے کی وجہ سے ان کی سیاست کا معروضی انداز میں جائزہ نہیں لے سکتا افتخار ہمارے دیرینہ اور گہرے تعلق کی قلید ہے ہر حوالے سے ذات کے اس رپورٹر کو بھی بھارت کے عقوبت خانوں میں شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا افتخار کی تفتیش پر معمور اہلکار اس سے میرے تعلق کی تفصیلات و وجوہات بھی معلوم کرتے رہے انہیں شبہ تھا کہ شاید میں دلی صحافتی فریضہ نبھانے نہیں بلکہ علی گلانی صاحب کو تخریبی پیغامات اور جانے جاتا ہوں ان کا شبہ قطعی بے بنیاد اور بودھا تھا دلی میں میرے قیام کے دوران گلانی صاحب اس شہر میں موجود ہوتے تو ان کی بیٹی کو میرے لیے کشمیری کھانوں کا احتمام کرنا ہوتا گلانی صاحب کا انٹرویو کرنے کی مجھے ضرورت نہیں تھی میرے لیے وہ مشہور خریت پسند رہنما نہیں بلکہ شفیق ترین بزرگ تھے مستقل فکر بند کہ میں اپنے وطن اور گھر سے دور دلی میں اپنے دن کیسے گزارتا ہوں لاہور سے میرے آبائی تعلق نے ہمارے رشتے کو جذباتی گہرائی بھی فراہم کی تھی قیام پاکستان سے چند برس قبل علی گلانی صاحب علم کے حصول کے لیے لاہور تشریف لائے تھے انہوں نے اس شہر کے دلی دروازے سے چند قدم آکے شاہ محمد غوث کے مزار سے متصل اسکول میں داخلہ لیا جہاں عربی اور فارسی کی تعلیم دی جاتی تھی کشمیر کے دہات سے آئے طالب علم کے پاس کئی مہینوں تک شب بسری کا ٹھکانہ بھی موجود نہیں تھا وہ مسجد وزیر خان کی پناہ میں رہے لاہور میں قیام کے دوران وہ اقبال کے عاشق بھی ہو گئے ان کے انتقال کی خبر سنتے ہی مجھے ان سے آخری ملاقات یاد آگئی میں دلی سے پاکستان لوٹ رہا تھا انہیں خبر تھی کہ شاید اب میں اس شہر تواتر سے نہیں آیا کروں گا مجھے خدا حافظ کہنے وہ دل کے عرضے کے باوجود سیڈیوں سے اتر کر سڑک پر عالبیدائی مسافعہ کرنے آئے زندگی کے مشکل ترین لمحات میں بھی اپنے جذبات پر قابو پانے کے آدھی گلانی صاحب کا لہجہ اداس تھا ان کی آنکھوں میں نمی بھی تھی ان کی فرمائش تھی کہ میں لاہور جاؤں تو اقبال کے مزار پر حاضر ہو کر ان کا سلام پہنچاؤں وہ یہ کہتے ہوئے مزید دکھی ہو گئے کہ مجھے شاید یہ سعادت کبھی نصیب نہیں ہو پائے گی ان کے خدشات درست ثابت ہوئے جنرل مشرف کے اقتدار کے دوران بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے مسئلہ کشمیر کا حل ڈھوننے کی کوشش ہوئی تھی اسے تیز تر بنانے کے لیے کئی حرچتیت پسند رہنماؤں کے ساتھ بھارت نواز تصبر ہوتی کشمیری خیادت کو بھی پاکستان کے دورے کی اجازت ملی سید علی گلانی واحد رہنماؤں تھے جنہیں بھارتی حکومت نے پاسپورٹ دینے سے بھی انکار کر دیا وہ اقبال کے مزار پر حاضر نہ ہو سکے علی گلانی صاحب کو پاکستان کے کئی طاقتور حلقے اور دانشور بھی انتہا پسند تصبر کرتے تھے ان کو انتہا پسند ٹھہراتے ہوئے یہ حقیقت فراموش کر دی جاتی ہے کہ علی گلانی صاحب ایک نہیں تین بار مقوضہ کشمیر کی اسیمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے وہ بنیادی طور پر ایک صحافی بھی تھے ریاستی اسیمبلی کا رکن ہوتے ہوئے وہ گفت و شنید کے ذریعے ہی مسئلہ کشمیر کا حلق ڈھونتے رہے انیس سو انانمے میں لیکن یہ جان لیا کہ بھارت مقوضہ کشمیر کو ہر صورت ہڑپ کرنے کو بزد ہے مذاکرات کا محض ٹھونگ رچاتا ہے روایتی سیاست کشمیر کے عوام کو حق رائے ذہی نہیں دلوا سکتی وہ اس سیاست سے کنارہ کش ہو گئے روایتی سیاست سے کنارہ کش ہو جانے کے باوجود وہ مگر کسی گوریلا رہنما کی تلے پہاڑوں میں غائب نہیں ہو گئے تھے برسرعام اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے ہتھیار اٹھانے کو مجبور ہوئے نوجوانوں کے لیے ان کی جرت استقامت اور ثابت قدمی مشل رہا تھی ذاتی طور پر وہ مگر کسی گوریلا تحریک میں متحرک نہیں تھے ان کی مذاہمت بنیادی طور پر فکری اور نظریاتی تھی بھارتی ریاست مگر اسے بھی برداشت نہیں کر پائی ان کی زندگی کو مسلسل اجیرن بنائے رکھا علی گرانی صاحب کے برقص خریت پسند راہنماوں کی اکثریت نے مقبوضہ کشمیر کے شہری متوسط طبقے کو متحرک رکھنے پر اپنی توجہ مرکوز رکھی ہرتال ان کے احتجاج اور مذاہمت کا قلیدی ہتھیار رہی ہے کئی دہائیوں سے شہسی جدوجہت میں مصروف رہے کشمیری عوام کی بے پناہ اکثریت مگر انیس سو نوے کا آغاز ہوتے ہی اس نتیجے پر پہنچی کہ پرم جدوجہت کشمیر کو اقوام متحدہ کے بعدے کے مطابق ہوئے اس تصواب کے ذریعے پاکستان کا حصہ نہیں بنا سکتی وہ ہتھیار اٹھانے کو مجبور ہوئے گلانی صاحب ان کے جذبات سے جبلی طور پر آگاہ تھے اسلہ بردار مذاہمت کی مضمت یا اس سے فاصلہ رکھنے کو آمادہ نہ ہوئے اور یوں انتہا پسند ٹھہرا دیے گئے بنیادی طور پر عدب اور شائری کے عاشق متشدد مذاہمت کی ستائش کو کیوں مجبور ہوئے اس سوال کا جواب ڈھوننا انہیں انتہا پسند پکارنے والوں پر واجب ہے مدی سرکار نے پانچ اگست دو ہزار انیس کے بعد جو اخدامات لیے انہوں نے گلانی صاحب کے دیری نام موقف کو پرحق ثابت کیا ہے ماضی کی ریاست جمہو کشمیر کو اب لدداخ سے کاٹ کر ڈلی کی براہ راست غلام ہوئی یونین ٹیریٹری بنا دیا گیا ہے پوری کابش ہو رہی ہے کہ وادی کشمیر میں غیر کشمیری بسا کر وہاں کی مسلم اکثریت کو ختم کر دیا جائے گلانی صاحب یہ دکھ لیے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں کہ مقروضہ کشمیر کی تاریخ کے سنگین ترین مرحلے کے دوران پاکستان اپنا کردار کما حق ہو انداز میں ادا نہ کر پایا میں عام پاکستانی ہوتے ہوئے ان کی روح سے معافی کا طلب کر رہا